ایس ایس راجہ مولی کی فلم آر 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 ان دنوں پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا رہی ہے اور اسی کے ساتھ کمائی کے معاملے میں نئے نئے ریکارڈز بنا رہی ہے راجہ مولی کے پچھلی بلوگ بسٹر فلم باہو بلی نے بھی ایسا ہی جادو کیا تھا جسے درشک آس تک نہیں بھول پا رہے ہیں فلم کے تیسرے پارٹ کو لمبے سمیں سے اٹکلے لگتی رہی ہے اب باہو بلی 3 کو لے کر کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہے جسے سن کر پرشن سکھوشی سے جھوم اٹھیں گے ڈریکٹر ایس ایس راجہ مولی نے فلم آر 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 کے پرموشن کے دوران باہو بلی 3 کو لے کر ہن دیا تھا اور اب ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق باہو بلی کے پروڈیوسر پرساد دیوی نینی نے فلم کے تیسرے فرنچائزی کو لے کر فینس کو خوش کرنے والی بات کہی ہے پرساد دیوی نینی نے کہا ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ باہو بلی ورلڈ میں اتنا اسکوپ ہے کہ ایک اور کہانی سنائی جا سکتی ہے کہانی کی دنیا وہی رہے گی اور کردار تو لارجر دین لائف ہے انہوں نے آنکہ کہا لیکن ہم ابھی ترن اسے شروع کرنے کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں کیونکہ ابھی ان کے پاس کچھ فلموں کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں سوچیں گے ظاہر طور پر ایک پوائنٹ پر ہم اسے بنائیں گے لیکن اگر چیزیں ٹھیک رہیں تو حالانکہ ابھی اسے لے کر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے باہو بلی کے پروڈیوسر پرساد دیوی نینی کی باتوں سے اتنا تو تیہ ہے کہ وہ باہو بلی کے اگلے پارٹ کو بنانا چاہتے ہیں لیکن اس ایس راجہ مولی کے ان کے پروجیکٹ سے فری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ حالی میں خبر آئی تھی کہ راجہ مولی اپنے نئی فلم میں ساؤت کے سپرسٹرہ مہیش بابو کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اور اس فلم میں ان کے ساتھ آلیا بھٹ کو لینے کی بات چل رہی ہے